آج سے تین چار دن پہلے اسمان خواجہ کو لے کر ایک بہت بڑی کانٹروورسی کی ریٹ ہوئی اسمان خواجہ نے تمام مسلمانوں کے دل تو جیت لے لیکن آئیسی سے نے اسمان خواجہ کو بہت بڑی دھمکیا دے دی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کسی کانٹروورسی کے بارے میں بات کریں گے لیکن جانے سے پہلے چینل میں دو چینل کو سبکرائب کر دیں یہ میری آفتہ سے ریکویسٹ ہے اور ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا آج سے تین چار دن پہلے جب پاکستان کا پہلے ٹیس میں چڑھ رہا تھا اسمان خواجہ کے شیوز کی اوپر لکھا ہوا تھا آل ایف در ایکوال اور لکھا ہوا تھا فریڈیو میں سیومن ریٹ آپ سب یہ اپنی سکرین پر بھی لیکھ سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہے تو آپ سے کو بتا دوں کہ اس کی اوپر آسما اندھا کے بعد آپ نے ایسی کوئی چیز اپنے کپڑوں وغیرہ یا پھر جوتوں وغیرہ پھر نہیں لکھوانی لیکن اس کے دو دن بعد اسمان خواجہ کی شیڈ کے اوپر یہ کاری پھٹی لگی تھی جس کا مطلب آپ سب جانتی ہیں وہ دوبارہ فلسینجوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ان کو سپورٹ کرے لیکن اس بار آئی سی سی نے ایک ذرا بڑا ایکشن لے لیا اسمان خواجہ کے خلاف اور ایک دوبارہ لاسٹ وارڈنگ دے دی تو اسمان خواجہ کو بہت غصہ آیا اس نے ایک انٹرویو کیا انٹرویو کے دوران سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیوں کیا تو اسمان خواجہ نے کہا میرے لیے تمام زندگیاں ایک جیسی ہیں اور یہ آئی سی سی والوں کو اس سے کوئی غصہ نہیں ہونا چاہی ہے میں جس کو مرضی سپورٹ کروں یہ اس نے کہا ہے آئی سی سی والوں کو آسٹریلینگ ٹرکٹ کو کہا ہے کہ آپ آئی سی سی والوں کو سمجھا دیں مطلب آپ سب سمجھ سکتے آسٹریلیا بعد میں آسٹریلیا کرکٹ آسٹریلیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے اور آئی سی سی ان کی تو مطلب لڑائی ابھی تک چل ہی رہی ہے لیکن اسمان خواجہ دوبارہ باز نے آیا وہ چاہتا ہے فلسطین کو دوبارہ اس نے سپورٹ کیا اور آج سے ابھی دو گھنٹے پہلے ایک پاکستان کا ایک بوکس میں چل رہا تھا ایک ویسے وہ پریکٹس سیشن تھا ان لوگوں کا تو اس میں اسمان خواجہ کے جوتے کے اوپر فاکتہ کا نشان تھا جو کافی بھئیوں کو بتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا اس نشان کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے امن اور یہ دوبارہ فلسطینیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو سپورٹ کریں اور پتہ نہیں اسمان خواجہ ایسا کیوں کر رہا ہے لیکن آپ سب کا تو جتنے مسلمان دیکھ رہے ہیں آپ سب کا دل تو اسمان خواجہ نے جیت ہی لیا اور میرا دل بھی جیت لیا اور آپ سے مجھے کمنٹ میں بتائیں اسمان خواجہ نے کیا غلط کیا کیا آئی سی سی کو اس کے خلاف ایکشن لینا چیئے تھا اچھا اب دو مسلم ٹرکٹرز ہیں اب تک جنہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ایک تو تھا ہمارا محمد رزوان ہمارا پاکستان ٹرکٹ ٹیم کا پلئر محمد رزوان نے کب کیا تھا محمد رزوان نے جب ورڈ کپ چڑھ رہا تھا اور اس نے سیڈ لینکیا کے خلاف ایک سو اکتیس رنگ کی ایننگ سے لی تھی تو اس نے وہ وکری گازہ کے نام کرنی تھی اور اس کے بعد اسمان خواجہ نے ایک بہت ہی بڑی ابھی اسمان خواجہ کے پر کونٹرو ورسی کریائٹ ہو چکی ہے آپ سب مجھے کمنٹ پر بتائیں کہ کیا آگی اس کونٹرو ورسی ابھی آگے کہاں تک جائے گی سپنٹ تو نہیں کر دیں گے باقی اسٹریلین کرکٹ بورڈ بھی ایک اچھا ڈاکشل لے رہا ہے اسی دکھلاف ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا پلیڈ ہے وہ جو مرزی کریں آپ کو اسے کی گھرش نہیں ہونا چاکے باقی سی یہ کونٹرو ورسی کہاں دیکھ چاہتی ہے ابھی آپ کو ایک اہم اپ ڈیٹس ہے گا کردو چھپیس دکھو جو پاکستان کا دوسرا ٹیس مائچ ہے اسیڈلے کے خلاف اس میں محمد نواز کی واپسی ہو چکی ہے وہ ریپلیس ہو چکے نمان علی کی جگہ کیونکہ نمان علی انجڈ ہو چکے اور باہر ہو چکے پھونٹے ٹیسٹ میچ کے سیریز سے آپ سے عقومت آدو کی یہ پاکستان کی جو سیلیا کے سیریز ہے اس کا مقصد جہاں تک مجھے لگتے ہے وہ یہی تک ہلاڑیوں کو انجڈیاں ہوتی رہے اور سارے ہلاڑی انجڈ ہو جائیں یہی مقصد تھا جا کے مطلب ابرار احمد انجڈ ہوا اس کے نمان علی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں چل کر ریکل لیکن خیر اللہ ہی ہدایت دے ہماری ٹیم کو باقی بابر عظم کے لیے کنگرچولیشن وہ پہلا پاکستان کی ایسا بیٹسمنٹ بن چکا ہے جس نے لگاتار تین سال تین سالوں کا استعتام نمبر ون ریکنگ میں کیا تو بابر عظم کے لیے تھمز اپ باقی آسی ویڈے کو یہی پیرن کرتے ہیں ملتے ہیں گرے ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ